کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا کیا یہ جائز ہے قطع نجائز ہے اور اس کو ناجائز کہیں کہ تو کئی لوگوں کو حضم نہیں ہوگی ہماری بات دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا اگر آپ نے کھانا سامنے رکھے صورت یاسین پڑی ہوتی صورت ملک پڑی ہوتی ختم دیا ہوتا فاتحہ پڑی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھے چاروں قل پڑے ہوں کہیں کہ فاتحہ دینا کیوں بھی درد ہے تو یاد رکھئے فاتحہ کا پڑھنا غلط نہیں فاتحہ سے مراد قرآن کی پہلی صورت پڑھنا سورہ فاتحہ بالکل غلط نہیں ہے کوئی بھی نہیں کہیں غلط ہے لیکن جس طریقے سے آپ پڑھ رہے کیا رسول اللہ نے ایسا پڑھا سوال یہ ہے کیا رسول اللہ نے کبھی کوئی کھانا بنایا تو بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھوکا سوال یہ ہے آپ نے بسم اللہ پڑھا اور کھا لیا تو اب بھی سنت کو اپنا ہی ہے فاتحہ کی روایت کیسے ہے وہاں بھی ہم سے پوچھتے ہیں اچھے یہ پوچھ رہے ہیں فاتحہ کی روایت بخاری کے اندر ہے اور بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے انہ سبن مالک سے روایت فاتحہ کے تعلق سے فاتحہ کیا پہلے سن لیجئے کلام پاک کو پڑھ کر خانہ گربہ مساکین میں کھلانا اور اس کے عجر و ثواب کے لیے اللہ سے یہ امید رکھنا کہ فلا فلا ہمارے مرومین کو پہنچ جائے یہ ہے اسال سواب اور اللہ کے رسول کے اسال سواب پر سریح حدیث سرکان نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد وہ مال جو تم دین کی راہ میں خرچ کرو اور وہ علم جو تم لوگوں میں عام کرو یہ صدقہ جاریہ ہے یعنی نیک اولاد چھوڑ کے مر گیا باپ تو مر گیا لیکن اولاد نیک ہے تو اولاد بھی جتنے نیک عمل کریں اس کا سواب بھی باپ کو ایٹوم ایڈک ملتا جائیں گا کیوں ملتا ہے سواب کہ اس نے اچھی اولاد کی تربیت کی علم جو علم بیان کرتا ہے اس پر جتنے عمل کریں گے علم مر گیا لیکن اس کی کہی بھی اور لوگوں نے اس کی بات کو سن پر جو عمل کیا اس علم کو بھی سواب ملتا ہے تو سواب میں صدقہ جاریہ موجود ہے اب آئیے بخاری کی حدیث جو فاتحہ پر دلالت کرتی ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور یہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں دس سال رہے ہیں دس سال سرکار کی صحبت اٹھائی ہیں فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور کچھ ملیدے کو بارک کیا ملیدہ کہتے ہیں روٹی کو بارک کر لیا جاتا ہے اس میں گھی ڈالا اور گھی ملا کر اس کو بنا دیا ایک پیالے میں ڈالا اور کہا جاؤ رسول اللہ کو دے دو انس ابن مالک کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں اس پیالے کو لایا اور اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے اس کو بھیجا ہے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قرآن کی جہاں سے جتنی آیتیں سرکار نے چاہیے تلاوت کی جتنا چاہا قرآن پڑا اور اس کے بعد چہرے کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا فرمایا انس ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھو ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھا جاتا حضورﷺ کہتے ہیں کھاؤ شکم سے رو کے کھاؤ پیٹ بھر کر کھاؤ یہاں تک کہ ستر صحابہ سے گھون کرو پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا نبی نے بھی اس پیالے میں اسے کچھ تناول فرمایا پھر حدتِ انس کو واپس کیا کہا انس جاؤ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دے دینا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اس رب کائنات کی قسم جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ محبوس کیا میں تاجیم میں ہوں کہ جب لائیا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہو چکا ہے یعنی اس میں برکت بھی آگئی اسی کو فاتحہ کہتے ہیں تو بہرحال فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے بخاری کے اندر اور اگر وہابی پوچھے تو اس سے کہو کہ حاجیم داد اللہ جو آپ کے ملاؤ کے پیر صاحب ہے حاجیم داد اللہ وہابیوں کے پیر صاحب ہے رشید عمد گنگوی مولانا قاسم نانا طوی اشراوالی تھانوی ان تینوں کے پیر صاحب ہیں ان کے کتاب ہے فیصلہ ہفت مصلا اس میں خود لکھتے ہیں کہ میں بارہ رب الاول کو فاتحہ بھی دیتا ہوں نیاز بھی دلاتا ہوں امام حسین کی بھی نیاز کرتا ہوں شاہ عبدالعزیز موضی سے دیلوی جن کو دیوبندی بھی مانتے غیر مقلدین بھی مانتے شاہ علی اللہ کے سابزادیں وہ اپنی فتحہ عزیزیہ میں فرماتے کہ فقیر کے ہاں دھوم دھام سے سال میں دو بار نیاز ہوتی ہے کھانا پکا جاتا فاتحہ ہوتی ہے فقیر خود فاتحہ دیتا ہے اور غربہ میں تقسیم کرتا ہے کہتے ہیں ایک رب الاول کے موقع پر اور ایک دس مورم الحرام میں امام حسین کی فاتحہ شاہ علی اللہ صاحب نے انفاس العارفین کے اندر خود لکا شاہ علی اللہ کو بھی یہ بھی مانتے ہیں ان کی کتابیں انفاس العارفین وہ کہتے ہیں میرے والی شاہ عبدالرحیم مہدی سے دہلوی ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ بارہ رب الاول شریف کو خوب دھوم دھام سے نیاز کرتے تھے کئی مند کھانے پکائے جاتے ہیں ایک بار ایسا ہوتا فرماتے ہیں کہ اتفاق سے بڑی غربت کی بڑا کرزہ ہو گیا والی صاحب کھانے نہ پکا سکے شاہ عبدالرحیم یہ بھی مہدیس ہے شاہ علی اللہ کے والد ہے تو شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے رونے لگے والی صاحب بڑی مشکل تھے کچھ چنے ہی محصر آئے کچھ چنے ہی حاصل ہوئے تو بھنے وے چنے کو سامنے رکھا روتے روتے فاتحہ دلائی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کر دیا کہتے جب سوئے تو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے اور وہی چنے فرمایا اے عبدالرحیم تیرا یہ حدیہ ہماری بارگاہ میں قبول کر لیا اس کو خود شاول اللہ نے لکھا اس پر بہت ساری میری تقریریں بھی ہیں اس کو سنیں آپ کئی حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے واللہ وعالم سم رسول وعالم